ایک دریا میں مینڈک کا ایک ہندان ایتا تھا وہ بہت مجد سے اپنا دن گزار رہے تھے اس دریا پر دو بیل گزارا پانی پینے آتے ایک دن مینڈک نے دیکھا صرف ایک بیل پانی پینے آیا ہے بزرد مینڈک نے اس بیل سے پوچھا میاں بیل تمہارا ساتھی آج تمہارے ساتھ پانی پینے کیوں نہیں آیا بیل نے بڑی نفرت اور حکارت سے جواب دیا ہم دونوں کے دنمیان لڑائی ہو گئی ہے اس لئے میں اکیلے یہاں آیا ہوں جب پیل پانی پی کر چلا گیا تو بزرد مینڈک نے بچوں سے کہا بچوں جتنی جلدی ممکن ہو اس دریا کے کنارے چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسرا کر لو بچوں نے وجہ پوچھی تو بزرد مینڈک نے کہا جہاں نائدفاہ ہو وہاں دشمنی جنب لے لے وہاں رہنا خطوں سے خالی نہیں ایک نجوان مینڈک اکر کر کہنے لگا تم جانا چاہتے ہو تو خوشی سے جاؤ میں تو یہی رہوں گا بھلا بیلیو کی دشمنی کا ہم سے کیا تعلق ہے بزرد مینڈک اپنے خاندان کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلا گیا اور نہ سمجھ مینڈک وہی رہا گیا ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں بیل ایک ساتھ پانے پینے آئے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا اور پھر دونوں میں لرائی شروع ہو گئی لڑتے لڑتے لہو روحان ہو گئے نوجوان مینڈک مجھ سے لرائی دیکھ رہا تھا بیل لڑتے لڑتے اس پر آن پڑا اور مینڈک ان کے پاؤں کے نیچے آ کر پچل گیا منیہ سے پہلے نادان مینڈک کو ازرد مینڈک کی نصیت بہت یاد آئی کہ لرائی اور دشمن صرف لنے والے کے نہیں بلکہ وہاں رہنے والے کے بھی خطرناک ہوتی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبکرائب لازمی کرنا اور ساپنے بل آئیکن میں کلک کرنا اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کرنا فی ملے گے نیسٹ ویڈیو پہ اللہ حافظ